اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام على حبیب الہ العالمین عب القاسم محمد وآلہ الطیبین طواہرین سیمال الامام المنتظر والخجة الثانی شر اللہم عجل له الفرج اما بعد فقد قال اللہ عز وجل في کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصحرا وقال مرج البحرین يلتقيان بينهما برزخ لا يبغیان فبعی علاء ربکما تکذبان برادر محترم نے جب میرے لیے سلوات پڑھوائی تو زیادہ زوردار تھی اور جو میں آل محمد کے لیے سلوات پڑھوائا رہا ہوں ایک ہی سلوات پڑھواتا ہوں میں مجلس کے خدبے کے فوراں بعد تو اس انداز سے ادا کریں کہ کم از کم حق سلوات تو سامنے آئے درود بھیجیں باہ واضح برد من تو رہاجی بگویم تو میرا حاجی بگو میں ان کی تعریف کروں وہ میری تعریف کر کے چلے گئے ورکنگ ڈے کی ان تقاریر میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا گرچہ مجلس کے سٹارٹ کا ٹائم اناؤنس ہوا ہے مجلس فنش ہونے کا ٹائم اناؤنس نہیں ہوا لیکن پھر بھی مجھے اس بات کا خیال ہے کہ جو بہت ہی لیمیٹڈ سا مجمع میں لیمیٹڈ ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ تھرٹی تھاؤزن مائلز کا سفر تہہ کر کے میں آیا ہوں اپ اینڈ ڈاؤن ایک ہزار میل کے بدلے میں ایک مومن بھی شاید نہ ہو لیس دن تھرٹی اور میرے لیے اس کا کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن جو لوگ آ گئے ہیں ان کو پنشمنٹ کیوں ملے ٹائم کے اندر اپنی بات کو مکمل کرنا ہے ورکنگ ڈیس کے اندر کوشش کروں گا کہ فورٹی فائیف مینٹس اور اس کی وجہ سے میں اپنے نارمل اسٹائل سے ذرا ہٹ کے بات کروں گا میرا نارمل اسٹائل ایک تو سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے اور ویسٹرن کنٹریز میں غلط انگلیش کے دو دو تین تین لفظ بھی میں استعمال کر دیتا ہوں لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں غلط انگلیش کو چھوڑتا ہوں صحیح اردو میں بات کرتا ہوں ماہِ مبارکِ شابان ہمارے پاس ایک حدیث ہے جس کے اندر تین یہ جو کنزیکیٹف منس ہیں ان کی فضیلت بتائی گئی پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ رمضان یا شہرِ رمضان اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے رجب میرے اہلِ بیت اور میری آل کا مہینہ تو اس شابان کے مہینے کو اللہ کے رسول نے اپنا مہینہ ڈیکلیئر کیا اور پھر ایک جملہ بھی رشاد فرمائے کہ ماہِ رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر وہی ہے جو اللہ کی فضیلت تمام کائنات پر شابان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت سارے انسانوں پر اور ماہِ مبارکِ رجب بس حدیث کو آپ کمپلیٹ کر لیے تو ماہِ مبارکِ شابان اسلامی کلینڈر کا اونلی مند ہے جس کے اندر غم کی کوئی تاریخ نہیں اور خوشی کی اتنی تاریخ ہیں آلدھو ربی السانی جو اسلامی کلینڈر کا فورت مند ہے اس میں بھی غم کی کوئی تاریخ نہیں مگر خوشی کی بھی صرف ایک تاریخ ماہِ مبارکِ شابان اس میں شہادت کی یا غم کی یا عذا کی کوئی تاریخ نہیں اور خوشی کی اتنی ساری تاریخیں ہیں کہ پڑھنے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے اور آرگنائزر بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے لیمیٹڈ ٹائم میں اتنے سارے جشن کس طرح سے رکھے جائے ہندوستان کے کچھ علاقوں میں پتہ نہیں کیوں شابان کے مہینے میں شادیاں نہیں کی جاتی اور اس علاقے کے کافی مومنین مجھے اس مجمع میں نظر آ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں اس مہینے کو شادی کے حوالے سے بہت برا مہینہ سمجھا جاتا ہے اور یہی میری آج کی اس پیچ کا ٹاپک ہے کیوں کہ اس جملے کو یہاں پہ میں انکمپلیٹ چھوڑتا ہوں ذہن میں رکھئے کہ شابان کے مہینے کو انڈیا کے کچھ علاقوں میں شادی کے لیے برا مہینہ سمجھا جاتا ہے پورے مہینے میں غم کی کوئی تاریخ نہیں ہے اور خوشی کی تاریخ ہے جو اس کا پہلا ہاف ہے فس پفٹین ڈیس اب آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے میں تو صرف اس لیے کہ یہ پانچ دن کنٹینیو ایک ٹاپک پہ بات کرنا ہے تو کونسا ایسا ٹاپک سلک کیا جائے کہ یہ ساری خوشیاں اس میں آ جائے اس لیے میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ تھرڈ آف شابان تھرڈ امام کی ولادت کی تاریخ ففٹینٹ آف شابان آخری امام کی ولادت کی تاریخ یہ تو دو تو بہت اہم یہ ہمارے اعتبال سے سیلیبریشن اس کے علاوہ فسٹ آف شابان جناب زینب کبرہ کی ولادت اور فورٹ آف شابان باب الحوائج حضرت عباس کی ولادت اور ففٹ آف شابان ہمارے اس مظلوم امام کی ولادت کی تاریخ ہے کہ جس کی باقی ساری زندگی غم میں گدری یعنی ہمارے چوتھے امام اور پھر آج کی رات شہزادہ قاسم ابن حسن کی ولادت کی تاریخ ہے اور پھر اسی میں الیون تشابان شہزادہ علی اکبر کی ولادت کی تاریخ ہے تو سرہ دیکھیں آقا حسین آقا زمانے کے امام شہزادی زینب آقا سجاد حضرت عباس حضرت علی اکبر جناب قاسم ایک کے بعد دوسرے اور یہ ساری ولادت کی اور خوشی کی تاریخیں ہیں یقیناً حضرباد میں جناب زینب کی ولادت کی ایک اور تاریخ بھی اور یقیناً پاکستان میں خصوصاً کراچی میں حضرت عباس کی ولادت سات وجب کو منائی جاتی لیکن اگر آپ خود کربلائے مولا کے اندر حضرت عباس کے روزے پہ کھڑے ہو تو وہاں تو فورت آف شابان ولادت کا جشن ہے کیونکہ زیادہ صحیح یہی تاریخ ہے اب یہ تاریخوں کے مسئلے کو چھوڑیے یہ وہ پرسنلیٹیز کہ جن کا ذکر اس پانچ دن کی محافل میں یا اسپیچیز میں مجھے کرنا اور کونسا ایسا ٹاپک ہو کہ ان سب کے حالات اس میں کومن فیکٹر بن کے آگئے ہیں تو میں آپ کے سامنے ایک سوال یہ رکھو کہ یہ اہل بہت کے خاندان کی کیا خصوصیت کہ اس میں جو پیدا ہونے والا ہے یا تو وہ معصوم ہوتا ہے یا عصمت کہ اتنا قریب ہوتا ہے کہ ہمارا دل تو یہی چاہتا ہمارا عقیدہ تو یہی کہتا کہ انہیں بھی معصوم قرار دے دیں بھئی جنابِ زینبِ کبرا کے بارے کیا یہ لفظ کہ وہ معصومہ نہیں تھی دل قبول کرتا یا جنابِ عباس کے بارے میں کہنا کیا یہ دل قبول کرتا اب ہم مجبور ہیں کہ چودہ سے زیادہ معصوم ہیں نہیں صرف چودہ معصوم ہیں میں انہیں معصوم نہیں کہہ سکتے ٹیکنیکلی لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ یہ خاتی ہیں یہ گناہگار ہیں ان سے زندگی میں کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے کوئی گناہ ہوا محفوظاً الخطا اسی لئے کہا جاتا تب یہ ساری شخصیتیں وہ ہیں جن میں جنابِ علی اکبر اور جنابِ قاسم کا نام بھی شامل کر لی یہ اہلِ بیت کے گھرانے کے کیا خصوصیت اللہ نے یہ خاص بلیسنگ اس خاندان کو کس طرح سے دی کہ پیدا ہونے والا یا حسین اور امامِ زمانہ کی طرح کا معصوم ہے اور یا پھر عصمت سے اتنا قریب ہے کہ جنابِ زینبِ قبرہ کے لیے تو لفظ آتا بھی ہے کہ عصمتِ صغرہ کی مالک یہ خصوصیت جو ان کو ملی آپ کہیں گے کہ جی ہاں وہ تو ایک چوزن فیملی مگر کیا یہ کمپلیٹ رپلائی تو یوں تو ہم بھی چوزن پیوپل اللہ نے تمام کائنات کے انسانوں میں شیعانِ حیدرِ قرار کو چوز کیا اور انتخاب کیا خاندانِ اہلِ بیت کی زندگی یہ جو ہمیں بلیسنگ نظر آتی ہے کہ ہر ایک ایسا جگمکاتا ہوا ستارہ ہے یا سورج ایک سے ایک ایسی شخصیت کہ کس کو کس پر پریفیر کیا جائی ہم فیصلہ بھی نہیں کر سکتے اس کا فاؤنڈیشن سٹون کیا ہے اس کے اعتبار سے اسلام ہمیں پریکٹیکل میسج کیا دیتا ہے اور یاد رکھی ہے کہ ہمیں بہت سیریس ٹاپک پہ آگیا خوشحالی کی ان راتوں کا مختصر بیان کرنے کے بعد اب بہت اہم پریکٹیکل میسج ہے کہ یقینا ہمارے گھر میں قاسم جیسا شہزادہ پیدا نہیں ہو سکتا ہمارا جوان علی اکبر جیسا نوجوان نہیں بن سکتا لیکن ان کے راستے پہ چلنے والا ان کو فالو کرنے والا ان کو رول موڈل سمجھ کے زندگی گزارنے والے ان کے غلام اور کنیزیں ہمارے گھر میں پیدا ہو سکتے اور وہ کیسے اور وہ یہ ہے کہ فیملی لائف اور بیرچ کے انسٹیٹیشن کی امپورٹنس اسلام کے اندر مہیں مبارک شابان میں میں نے کہا شادیاں نہیں ہوتی جبکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے حوالے سے سب سے پہلے ہمارے سامنے میسیج جی آ رہا کہ اہل بیت کے گھرانے میں جو ایسی نعمتی اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں اللہ نے روز عزل سے لوہ محفوظ پر لکھ دیا لیکن ظاہری اعتبار سے اس میں شادی کے رشتے کا بہت زیادہ داخل میری فورٹ اسپیچ جناب عباس کے حوالے سے ہوگی لیکن چونکہ یہ مجمع صاحبان ایمان کا ہے ساری زندگی آپ سنتے رہیں کہ جب مولا نے یہ کہا کہ مجھے عباس جیسا بیٹا چاہیے تو یہ نہیں کہا کہ میں علی ہوں حیدر کررار ہوں کائنات کا مولا ہوں میں جس گھر میں شادی کروں میرا تو بیٹا عباس ہی ہوگا نہیں شادی کے یہ رشتے کی اہمیت کہ دونوں پارٹنر اگر باپ علی جیسا ہو اور ماں ام البنین جیسی ہو تو عباس دنیا کے سامنے آتا ورنہ میرے مولا کی تو بارہ اولادیں ہیں ٹوٹال یعنی لڑکے اور سولہ لڑکیاں ہر لڑکہ یقیناً صاحب فضیلت ہے لیکن ہر ایک عباس نہیں ہے ہر لڑکی زینب نہیں جو ماں کا بھی رول اور خالی ماں کا نہیں باپ باپ اور ماں کا جو یہ رول بنتا ہے اسی کو کہتے ہیں اسلام میں فیملی لائف کی امپورٹنس اور اس میں بھی خاص طور پر میریج کیوں والدین آپ کا سیلیکشن نہیں جیسے والدین اللہ کو دینا پھر وہ آپ کو دے دی اگر آپ کو اپنے والدین یا پیرنٹس پسند نہیں تو کوئی ایسا طریقہ نہیں جو آج 21 سنچری کا طریقہ ہے کہ باپ کو باپ نہیں مانتے ماں کو ماں نہیں مانتے بارال یہ اسلام تو نہیں اچھا ہو باپ کہ بورا ہو باپ آپ کو اس باپ کو باپ ماننا ہے اور ایز فادر ایکسپ کرنا اور خانی فادر دے پہ اس کو یاد نہیں کرنا ساری زندگی اس کا حق ادا کرنا ماں اچھی ہو کہ چاہے بری ہو وہ ماں ماں ہے آپ کو اس کا ریسپیکٹ وہ احترام رکھنا ہے اس کے اس سٹیٹس کو تسلیم کرنا لیکن جو لائف پارٹنر ایک دوسرے کے ہوتے وہ ہمارا سیلیکشن ہوتا ٹھیک ہے ہمارے یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جو کپل ہیں یا جھوڑے ہیں وہ آسمان پہ بنتے مگر اس کے وہ میننگ ہی نہیں ہیں فورٹی فائی منٹ کی سپیچ میں جس میں سے ففٹین منٹ ختم ہو چکے تقدیر کے مسئلے کو سمجھانا نہیں چاہتا کہ جو اللہ نے لکھ دیا نہیں یہ سیلیکشن ہمارا اور یہ سیلیکشن ہمیں کرنا اور اس سیلیکشن کے حوالے سے جو ایک بہت ہی شورٹ جملہ کہا جاتا ہے پہلے وہ میں بتا دوں اور پھر قرآن کی ان دو آیتوں کا ترجمہ تو کرو نا جو ان پانچ سپیچز کے کومن ٹاپک کے لیے تلاوت کی گئے کہ جب کوئی شخص شادی کرتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں اپنے لیے بیوی دھون رہا ہوں یہ بھی سوچے کہ میں اپنے بچیوں کے لیے ماں تلاش کر رہا اور جب کسی لڑکی کے شادی ہو تو یہ نہ ہو کے بچیوں کے اس لڑکی کے لیے شوہر ڈھونڈا جا رہا ہے اس کے بچیوں کے لیے باپ ڈھونڈا جا رہا اپنے باپ کا سیلیکشن ہم نہیں کر سکے اور اپنی ماں کا سیلیکشن ہم نہیں کر سکے تو انشاءاللہ تو ہر مومن اور مومنوں کو اچھا باپ باپ کی کہ اس حوالے سے آپ آپ کو بلکل ٹھیک ملے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے جیسے میں چاہتا ہوں تو وہ آپ کا سیلیکشن نہیں تو اپنے بچوں کو پرفیکٹ ماں دیجئے وہ سیلیکشن تو آپ کے ہاتھ میں ہے اور اسلام نے اسی لیے اس کو بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت قرار دیا ہمارے ساتھ میں امام امام موسی قاظم علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث وہ مشہور حدیث یہ اتنی اتھنٹک ہے کہ حضرت امام خمین رضوان اللہ علیہ نے اس چہل حدیث میں نہیں مرجے کی عام کتابوں کی وہ اہمیت نہیں ہوتی میں یادیث نقل کی نکاح کے مسائل کے شروع کہ روز قیامت یہ اتنی پریشانی کا دن ہوگا کہ انبیاء تک اس دن ڈر رہے ہوں گے ہمارے برادر محترم شاید ہماری رسپیکٹ ہمارے انٹروڈکشن میں یہ کہنا بھول گئے یا انہوں نے رسپیکٹ کی وجہ سے نہیں کہا کہ یہ کے انجشن میں موقع نہ تھا کہ میں عذاب کی کوئی بات کروں لیکن دیکھئے ایک موقع بڑھ گئے فضیلت کی حدیث میں صحیح ایک جملہ کہ ساتھویں امام کی حدیث ہے کہ روز قیامت جب ہر انسان ڈر رہا ہے گھبرا رہا ہے کام رہا ہے سورج سوا نیزے پر خوف کی وجہ سے بدن سے اتنا پسینہ خارج ہو رہا ہے کہ آدمی اپنے کان تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے تین آدمی ایسے جو عرش الہی کے نیچے بڑے آرام کے ساتھ کھڑے ہوں عرش الہی سیفیس پلیس ہے اور بہت کمفرٹیبل جگہ آئے قیامت کے دن اب ایک ایک چیز کی کبھی میں تشریح کرتا ہوں تو میری سپیچ نائنٹی منٹس کی ہو جاتی ہیں جس کا آج موقع نہیں کہ تین آدمی ایسے ہوں اور ان تین آدمی میں جب پہلا آدمی top of the list وہ یہی ہے کہ جو کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی کے لیے سنسیریٹی کے ساتھ کوشش کر رہا میچ میچ بنے کہا کہ ایک قدم جو یہ آدمی چلتا اس کو ستر سال کی نمازوں کا ثواب ملتا اسلام نے اس کو اتنی بڑی عبادت قرار دیا کیونکہ اگر صحیح میچ 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 ہو گئے تو اب جو آلات پیدا ہوگی اور وہ نمازی بنے گی تو اس کی ساری نمازوں کا کریڈٹ اس آدمی کو بھی تو جائے گا اب یہ ٹوپک بہت زیادہ پھیل رہا ہے تو میں اس کو شورٹ کرتا کہ اسلام نے کہا کہ یہ انسان کی لائف کا بہت اہم حصہ اور یہاں پر تمہیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر تمہیں زندگی بر اپنے والدین سے کوئی کمپلین ہوئی ہم مثلا یہ کمپلین بھی ہوتی ہے اور یہ جینین کمپلین جس میں بیٹے کو یا بیٹی کو تو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ والدین سے سوال کرے لیکن قیامت اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے میں شیر و شاعری کا آدمی نہیں لیکن چونکہ مجھ سے پہلے تعرف میں دو تین شیر پڑ دیئے گئے تو ایک شیر مجھے بھی یاد آگئے کہ جس ماں کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کو ہجاب سکھانا آج وہ زمانہ ہے کہ خود ماں سب سے پہلے رکاوٹ ڈالتی یہ کمپلین ہوتی چونکہ کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی فارسی کا ایک ایسا محاورہ ہے جو اردو میں بھی ایک کومن اگر کعبہ ہی سے کفر سامنے آنے لگے تو پھر اسلام کہاں سے ملے کتنے ہی بیٹے ایسے ہیں جن کی کمپلین یہ ہوتی کہ اگر ہم داڑی رکھنا چاہتے ہیں تو پہلا پرابلم ہمارا باپ کی ریئیٹ کرتا تو اب کیونکہ میرا ٹاپک اس وقت حقوق والدین نہیں ہیں لیکن کہنا یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی کی یہ کمپلین تو ایک طرح صحی کمپلین لیکن پھر بھی ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ والدین سے جا کے کسٹین کر یا ان کو کر لیکن اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ آپ کا بیٹا یہ کمپلین آپ سے نہ کرے اور یہ اسی وقت پاسیبل ہو کہ جب شوہر جتنا دیندار ہے بیوی بھی اتنی وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصَحْرًا قرآنِ کریم نے جہاں اللہ کی ایک نعمت بتائی تو دو چیزوں کو بلکل برابر سے بتایا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا پھر اس کے لیے نصب یعنی خون کا بلیڈ ریلیشن بنایا پوری ویسٹرن کنٹریز کا سسٹم ایک جیسا اس نے مجھے یقین سا کہ جب ونگلین اور آسٹیلیا میں ہے تو یہاں بھی ہوتا ہوگا کہ ہمارے پرائیمری کلاس کے بچوں کو اپنا فیملی ٹری بنانا ایک اسائیمنٹ دیا جاتا ہے تو یہ جو فیملی ٹری بنتا ہے یہ زیادہ تر خونی رشتے سے بنتا خدا نے کہ یہ ہماری ایک بلیسنگ ہے ہمارا ایک احسان ہے کہ ہم نے تمہیں وہ رشتے دار عطا کیے باپ ہے بھائی ہے چچا ہے مامو ہے بات تو آج اتنا ٹائم نہیں ہے ورنہ یہ لسٹ گنا کری میں دس منٹ آپ کے لے سکتا ہوں لیکن میں آپ کا ٹائم ویس کرنے نہیں آیا چلیں یہ تو ٹھیک اللہ نے خونی رشتے بنائے اب تک میری گفتگو بھی ہے کہ ہمارا چوائس نہیں لیکن نصب وصحرہ بلکل برابر سہی آیت آئی جس کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی آیت کا ترجمہ کیا اور وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے شادی کے رشتے قرار دی بلکل برابر نصب وصحرہ دونوں رشتے اللہ نے تمہارے لیے بنا اللہ کے لیے پوسیبل تھا کہ اس طرح سے انسان کو کرتا کہ ایک ہی انسان ہوتا میل پی میل اس میں ہوتے ہی نہیں اور اس سے بھی نسل آگے بڑھ سکتی کچھ ہیں ایسے جاندار اللہ کہہ رہا ہمارا احسان سہرام نے تمہارے لیے شادی کے رشتے بھی بنا یہ ہماری ایک نعمت یہ ہماری ایک قدرت اور یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں کہ اس آیت کے دو میننگ قرآن کی بہت کم آیتیں ہیں جس کا ایک سے زیادہ امام نے کہا سیوینٹی سیوینٹی انٹرپیٹیشن ہو سکتے ایک تو یہ سارے عام انسانوں کے لیے بھی بات ہو سکتی کہ ہمارے خون کے رشتے بھی اللہ نے بنائے ہمارے لیے لائف پارٹنر بھی اللہ نے کیریئٹ کی اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو لوگ لیتے ہیں کہ جوڑے آسمان پہ بنیں کہا نہیں میل کے ساتھ فیمیل فیمیل کے ساتھ میل بھی اللہ ہی نے پیدا کیا یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جملہ کہہ دوں انٹرسٹنگ تو نہیں ہے ذرا سن نیا اردو میں یا انڈیا اور پاکستان میں ایک آرگومنٹ ہوتا ہے کہ پہلے انڈا کے پہلے مرغی پہلے مرغی پیدا ہوئی ہے یا پہلے انڈا بنا تو خیر بود کا تو کوئی ریزلٹ نہیں نکلا یہاں پہ ایک بات میں کہتا ہوں اہم رشتہ ہمارے نزدی خون کا ہی رشتہ ہے پیرنٹس کی حقوق بہت زیادہ لیکن یاد رکھئے گا کہ پہلے ریلیشن جو اللہ نے کیریئٹ کیا وہ خون کا رشتہ نہیں ہے وہ شادی کا رشتہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پہلا باپ بنایا ہے پھر اس کی اولاد سامنے آئی یا پہلے ماں بنائی ہو جیسے مریم کو ماں بنائی اور اس سے اولاد ہوئی نہیں پہلا جو اللہ نے رشتہ کیریئٹ کیا ہے آدم اکیلے تھے پہلا رشتہ باپ نہیں تھا پہلا رشتہ ماں نہیں تھی پہلا رشتہ بھائی نہیں تھا پہلا رشتہ اولاد نہیں تھی پہلا رشتہ جو اللہ نے بنائی وہ بیوی تھی پہلا رشتہ جو اللہ نے بنایا وہ بیوی کا رشتہ ہے باقی سارے رشتے باپ اور ماں بھائی اور اولاد وہ بیوی کے رشتے کی وجہ سے سامنے آئے یہ موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن خدا نے کہا کہ دیکھو نصب خون کا رشتہ تمہیں یاد رہتا یہ بھی بہت اہم رشتہ تو ایک تو یہ سارے انسانوں کے لیے اور پھر روایتوں میں کہ یہ حدیث کا ایک انٹرپیٹیشن ہے کہ خاص انسان اس دنیا میں ایسا جس کے لیے یہ بھی اللہ نے بنایا کہ رسول خدا کو آرڈر دیا کہ ہر رشتہ جو ہے والدین کرتے لیکن علی کا رشتہ بھائی کروں گا چونانچہ علی کائنات کی وہ پہلی شخصیت ہے جن کا نکاح دنیا میں بعد میں پڑا گیا پہلے آسمان پر پروردگار خود یہ نکاح پڑھ رہا اور علی کی شادی کے سارے انتظامات اللہ نے خود کی سیلیکشن آف فائف اللہ کی جانب سے رسول کو آرڈر مل رہا رسول کے پاس رشتے بہت آئے تھے ایسا نہیں تھا کہ نعوذ بیٹھی ایج گزر رہی ہو کوئی رشتہ نہیں آرہ بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آئے تھے بڑے مشہور مشہور لوگوں کے رشتے آئے تھے کس کی تمنا نہ تھی یہ دو ایسی تمنا تاریخ میں گزری ہیں ایک عالم کی تمنا اور ایک اس سے پہلے فاطمہ سے شادی کی تمنا ہر ایک نے کی لیکن پیغمبر کا جواب دونوں میں یہ تھا اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں آئے عالم بھی میرا نہیں اللہ کا عالم ہے جسے اللہ چاہے گا اسی کو میں دوں گا اور زہرہ کے لئے بھی کہا بیٹی بے شک میری ہے مگر اس کے رشتے کا اختیار مکمل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہاں سے جو نام آئے گا شادی اسی سے کی جائے چنانچہ علی کے سارے انتظامات اللہ کر رہا بیوی کا انتخاب اللہ نے کیا نکاح خود اللہ نے پڑھا مہر کا انتظام اللہ نے کیا چونکہ علی اور فاطمہ کی شادی کا الگ سے بھی ایک جشن ہوتا ہے یہ ساری تفصیل علماء وہاں بتاتے ہیں میں تو صرف اس شادی کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوئی ہیں جن کا جشن چل رہا ہے پورے ہفتے اس لیے یہ دو جملے کہہ رہا ہوں مہر پانچ سو درم جو فاطمہ کا مہر ہے وہ ظاہری مہر ہے تاریخ میں پڑھئیے کہ خود آسمان پر جب نکاح ہوا تو اللہ نے کیا مہر رکھا تھا وہاں پانچ سو درم مہر نہیں رکھے گئے تھے اس مہر کے اندر یہ ساری دنیا تھی اس کے سارے دریات خموز بھی مہر میں تھا جو باس صاحبان ایمان بھی نہیں دیتے اور سب سے بھل کر یہ کہ جنت بھی فاطمہ کے مہر میں رکھی گئی تھی اور جہنم بھی مہر میں رکھی گئی جہنم کی کہا کہ جنت فاطمہ کے دوستوں کے لئے اور جہنم فاطمہ کے دشمن وں کے لئے یہ سارا مہر فاطمہ بھی اللہ نے انتظام کیا مہر کا انتظام لڑکا کرتا ہے نا یہ سارا مہر اللہ نے انتظام کیا ولیمہ ولیمہ لڑکے کی جانب سے ہوتا ہے لڑکی والوں کی جانب سے نہیں ہوتا بظاہر دنیا علی کا ولیمہ کا انتظام بظاہر علی نے کیا بھئی رسول خدا نے شادی کے موقع پر ہی کہا کیا علی دولن رخصت ہو رہی رخصت ہی نکاح کے ساتھ تو نہیں ہوئی کچھ دنوں کے بعد ہوئے اب اگلے کے بعض دنیاوی اعتبار سے جو رسورس تھے ورنہ جو ابو ذر کا آقا اس کے لئے ذر کبھی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ظاہری اعتبار سے جو علی کے غر میں فاقر صرف چاریس آدمیوں کے کھانے کا انتظام کر سکے اور سوچا کہ شہر مدینہ کی پوپولیشن فورت کسے بولاؤں کسے نہ بولاؤں ابھی تو ہر آدمی جو ہے وہ علی کا عدوث بنا ہوا رسول کے سامنے در لوگ کمپلین کریں جسے نہیں بلاؤں گا کمپلین کریں گے جہاں پہ مہمان لیمیٹیڈ ہوتے ہیں اور جو سپونسر ہوتا ہے اس کا فیمری یا فرینڈ سرکل بہت بڑا ہوتا ہے پرابلم کون سے چالیس علی نے آخر ایک طریقہ سوچا کہ شہر کے باہر ایک پیلے پہ جا کے کھڑے ہو گئے شہر کوئی آج کا شکاگو کوئی تھوڑی ہے مدینہ کتنا بڑا تھا آپ میں سے جو لوگ مدینہ کے زیارت کر چکے جو چنانچہ اتنا سا مدینہ تھا اس زمانے جو لوگ نہیں گئے اللہ ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ زیارت چہردہ معصومین خصوصاً مدینہ اور کربلا کے زیارتوں سے جلد از جل مشرف کرے تو اب اتنا سا تو مدینہ تھا علی باہر گئے اور باہر جا کے اعلان کیا مدینہ والوں میرا ولیمہ ہے شرکت کے لئے آجا اب یہ آواز تھی علی کتنے لوگ سنیں گے دس پندرہ بیس پچیس وہ آ جائیں گے باقی نہیں آئیں گے ہم کہیں گے ہم نے تو اعلان کر دیا تم نے نہیں سنو مگر علی کا ولیمہ ہو اور صرف پندرہ آدمی آجائے یہ سب برداش کر سکتے ہیں اللہ برداش نہیں کر سکتا چنانچہ ہوا کو حکم دیا علی کی آواز کو اس طرح پھیلایا کہ مدینہ کے ہر مرد نے ہر عورت نے ہر بچے نے اپنے گھر کے اندر اس آواز کو سنا علی اعلان کر کے واپس اپنے حجرے کے دروازے پہ پہ چار ہزار کا مجمع کھڑا ہو ہے پورا مدینہ آگیا ہمارے یہ پندرہ بلائے گئے بیس بلائے گئے ڈبل ہو جاتے پھر اب یہ گھر والے کی ٹرک ہوتی ہے پانی ڈال ڈال کے کس طرح سے سالن کو یا نیاز کو اس طرح بڑھائے یہ بیس آدمیوں کا کھانا تیس آدمی کھالے آرام سے یہ ٹرک ہوتی ہے لیکن وہ بھی کتنی چلے گی بیس سے آپ چالیس کو کھلائیں چالیس سے آپ سات کو کھلائیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ بیس کا کھانا دو ہزار کو کھلا دے اب علی آئے تو چار ہزار کا مجمع دروازے پہ کھڑا کھانا خالی چالیس کا اب مولا کے لیے تو یہ حفاظ صحیح نہیں ہم اپنی اور آپ کی بات کر کہ ہم اور آپ ہوتے ہم تو گھبرا جاتے پیشانی پہ پسینہ آجاتے ہم تو مشکل میں پڑھ جاتے علی کے لیے تو لفظی غلط ہے جو سے ادا کی جمل وہ چالیس میں سنے ہوں آپ کی ذمہ داری فقط انہی کے لیے جن کو آپ نے بلایا اور جن کو آپ نے نہیں بلایا اللہ نے بلایا ہے ان کی ذمہ داری اللہ پر ہے یہی وجہ ہے کہ چالیس کا کھانا چار ہزار نے کھایا پیٹ بھر کے کھایا آرام سے کھایا دو دو مرتبہ کھایا سب کا پیٹ بھر گیا پھر بھی چالیس کا کھانا اپنی جگہ موجود تو اب اس نے بھی بتا دی کہ علی کے ولی میں کا انتظام بھی اللہ نے کیا ہے علی نے تو خالی چالیس کے کی طرف سے سارے انتظامات اللہ کر رہا فاطمہ کی جانب سے انتظامات نہیں کر رہا کیونکہ دستور دنیا یہ فاطمہ کا باپ رسول خدا موجود ہے باپ اپنی بیٹی کا انتظام کر علی کا باپ ابو طالب دنیا سے جا چکا ہے ابو طالب کے ہر عمل کو اللہ اپنا عمل قرار دے چکا ہے تو ایک مرتبہ کا ابو طالب تم نے ساری زندگی میرے دین اور میرے محمد کو بچایا اب تمہارا بیٹا علی ہوگا تمہاری جگہ سارے انتظامات میں خود کروں گا تو علی کا باپ ابو طالب نہیں ہے تو اللہ ابو طالب کی نیابت کر رہا ہے پڑھا گیا ایک عرش الہی پہ پڑھا گیا مسجد نبوی کے جنت کے ٹکڑے میں پڑھا گیا یہ لفظ یاد رکھیے گا کہ مسجد میں فضیلت کی اتنی بڑی جگہ کہ دیورنگ ہے جو وہاں پہ کیوں لگتی ہے کہ کس کو نماز کا چانس ملے صرف دو رکعت نماز کی ہو اور اب اتنا کراؤڈ ہے کہ کیوں بھی نہیں ہوتی ہے تھوڑے دیر کے بعد اس کو پارٹیشن سے بند کر دیتے جو آگئے صرف وہی نماز پڑھیں اس کو کہتے ہیں جنت کا باہ پیرادائز آف جنہ اور جنت کا ٹکڑا تو ایک نکاح وہاں ہوا ایک نکاح یہاں ہو وہاں نکاح پڑھانے والا اللہ یہاں نکاح پڑھانے والا حبیب خدا رسول خدا وہاں ایک گواہ جبرائیل و مکائل بن رہے یہاں ایک گواہ سلمان و ابو زر جیسے صحابی بن رہے یہ دو نکاح ہوئے دو دفعہ ہوئے اس اعتبار سے کائنات کا یہ وہ اہم ترین نکاح بنا کہ وہ جو قرآن کی آیت ہوا اللذی خلق من الماء بشر فجعل نصب وصحر ہم نے انسان کو خلق کیا کیا اس کا خون کا رشتہ بنایا اس کا شادی کا رشتہ بنایا ایک سارے انسانوں کے لیے جرنل میسیج جس کا ان شورٹ سمری یہ کہ مرد کے لیے عورت عورت کہ علی کے لیے خون کے رشتے بھی اللہ نے بنایا ہے علی کے لیے شادی کا بھی پورا انتظام اللہ نے کیا جب ایسی شادی ہوتی اب یہ لفظیں ایسی کو یاد رکھئے اب یہاں تک میں پہنچ گیا کہ ماہ شابان کوئی ضرورت نہیں ہے شادی کو ایوائیڈ کرنے کی لیکن جب ایسی شادی ہوتی ہے جیسی علی اور فاطمہ کی جس کو شارٹ میں کہہ دوں کہ جب اسپاؤز کا سیلیکشن کیا گیا تو یہ دیکھ کے کیا گیا کہ شوہر کا مزاج بیوی سے ملتا ہو بیوی کا مزاج شوہر سے ملتا ہو میرے ایک روحانی استاد ہوتے تھے مرہوم مولانا اظہر حسن زہد ان کا ایک جملہ تھا بہت ہی پاپولر خالی وہی پڑھا کرتے تھے اب تو خیر یہ جملہ اتنی دفعہ آپ نے سن لیا مگر ایک منٹ کا جملہ ہے تو جب ایسی شادی ہوتی جس میں سیلیکشن آف اسپاؤز اس طرح سے کیا جاتا پیرنٹس اور پیرنٹس جیسے ابو طالب کی جگہ تو اللہ آیا نا جب سیلیکشن کی تو یہ خیال کیا کہ بہترین میچ ہونا چاہیے جب ایسی شادی ہوتی تو زندگی بہتر گزرتی ہے کیونکہ اسلام میں یہ حکم ہے کہ لڑکا جو ہے نا وہ لڑکی سے دنیاوی اعتبار سے انفیریر لڑکی کے دماغ میں اگر ایروگنس آگئے لڑکی کے دماغ میں اگر یہ پراؤڈنس آگئے لڑکی کے دماغ میں اگر یہ خیال آگیا کہ میں بلند ہوں میرا شوہر پست ہے شادی شدہ زندگی نہیں چلے اب بہت پیسے والی ہے لڑکا بلکل غریب بہت دوش ہے یا رکشر رائیور ہے مسئلہ بہی آپ میں سے کتنے لوگ کراچی کینز ٹیکسی چلانے کو تیار ہوں کتنے لوگ یہاں بڑے فخر سے چلا رہے ہوں یہ اگر کہ اسلام کے زیادہ قریب ہے لیکن میں ماحول کی بات کر رہا ہوں یہ لوگ کی ذہن میں خیال آگیا کیسے زندگی گزارہ ہو بلکہ اور تو اور میں تو تقریباً 35 سال سے ویسٹ میں آ رہا ہوں نا جو آپ میں سے آدھے مجمع کی تو پیدائش بھی نہیں ہوئی ہوگی اتنی سی خالی بات کہ لڑکی کی وجہ سے لڑکے کو یہاں کا رائیٹ گرین کارڈ اور پاسپورٹ ملا یہ ساری زندگی جو ٹونٹنگ اور تانہ اس لڑکے کے ساتھ چلتا کتنے گھر ہم نے ٹوٹتے دیکھیں کتنے خاندان ہم نے سپوائل ہوتے دیکھیں یہ کیا بات ہو گئی کہ اگر یہ لڑکی کو یہ خیال آ جائے کہ میرا اسٹیٹس لڑکے سے ہائی تو بہت سارے پرابلم کیریئٹ ہوتے بہت شریف بہت نیک بہت زیندار بچیاں بھی ہوتی ہیں لیکن میں جرنل بات کر رہا تو میرے اسطاد کہا کرتے تھے کہ یہ ہے تو ہمارے اور آپ کے گھروں کا حصول لیکن بہرحال اہل بیت رول موڈل ہے تو اللہ نے اس کو وہاں بھی رکھا کہ اگر بیٹی ایسی ہو کہ کبھی فخر کے عالم میں فاطمہ کہہ دیں ارے مجھ سے کیا بات کرتے ہو میں تو حبیب خدا رسول خدا کے گھر میں پیدا ہوئی تو بیٹا ایسا ہو جو کہے کہ مجھ سے نہ کہنا میں تو وہ جو اللہ کے گھر میں بیٹی اگر حبیب خدا سردار کائنات کے گھر میں پیدا ہو تو بیٹا وہ جو خالق کائنات کے گھر میں جس نے آنکھ کھولی ہو تو اب یہ جب ایسی شادی تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا نتیجہ نتیجہ کا لفظ تو صحیح نہیں اس کے جو ریزلٹ ہے وہ قرآن مراج البخرین یلتقیان دیکھو دو دریہ ہیں نور کے اسمت کے اور طہارت کے جو ہم نے جاری کی یلتقیان پھر انہیں ملا دیا ابھی تک کی گفتگو یہی تھی کہ نور کے یہ دریہ طہارت کے یہ دریہ اسمت کے یہ دریہ کیسے ملے قرآن نے کہ جب یہ ملیں گے جب اس انداز کا میچ ہوگا تو تمہارے سامنے کبھی حسن مشتبہ کی شکل میں موتی آئے گا کبھی حسین کی شکل میں مرجان آئے گا جب بہترین میچ ہوگا تو حسن اور حسین جیسی اولاد سامنے آئے گی مزید اس کی تشریف تو میں بعد میں کروں گا جو میری ثرڈ سپیج آقا حسین کی ولادت کے لئے لیکن اتنی سی بات کہ قرآن نے پہلے حسن کا ذکر کیا حسن حسین تو خیر ہائی معصوب آئے تطہیر والی لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالی یہ نہیں ان کے گھر میں جو پیدا ہو رہا حسن کے حوالے سے ذہن میں نام قاسم کہتا کہ قاسم اسی شادی کا نتیجہ ہے نا علی اور فاطمہ کی شادی ہوئی تو حسن پیدا ہو اور حسن اس دنیا میں آئے تو قاسم پیدا ہو آج کی یہ تاریخ کربلا کے اس شہید کے حوالے سے ہے جو ہمارے دولہ کا لقب بھی پاتا قاسم ابن حسن یہاں پہ ایک مختصر سی بات یہ عرص کر دوں کہ بہت سے گھرانوں میں یہ رواج ہوتا کہ جب کسی کہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام رکھا اپنے باپ کے نام پر بچے کا نام دادا کے نام پر رکھا تا باپ کی یاد رہ بیٹی کا نام رکھا اپنی ماں کے نام اور کہیں کہیں یہ بھی ہوتا کہ اگر کسی کا پہلا بیٹا مر گیا تو بعد میں جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو وہ جب بیٹا یاد آتا ہے پہلا بیٹا مرا ہو جو مر چکا تو دوسرے بیٹے کا نام اس پہ رکھا جاتا امام حسن کے یہاں قاسم نام کے دو بیٹے اور یہ والے قاسم جن کی ولادت کا جشن منا رہے ان کی ولادت سے آج سال پہلے آقا حسن کا دوسرا بیٹا قاسم شہید ہو چکا تھا آقا حسن کے یہاں سب سے پہلا بیٹا جو پیدا وہ اس کا نام بھی حسن مولا نے اپنے پوتے کا نام اپنے نام پہ رکھ مولا آپ کے تو بیٹے کا نام بھی حسن کہا وہ نام میں نے رکھا ہی نہیں تھا حسن کا نام تو حسن علی نے نہیں رکھا فاطمہ نے نہیں رکھا وہ تو رسول خدا نے رکھا اور یہ کہہ کر رکھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ علی کی اس بیٹے کا نام حسن رکھ ابو طالب نہیں تو سارے کام جو دادا کرتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے انجام پا رہے کہ وہ نام تو میں نے رکھ ہی نہیں اب جو میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا اردو کا ایک محابرہ ہے کہ اصل سے سوت پیارا ہوتا گجراتی میں کچھ ایسے یہ ہے کہ بیات جو ہے نا وہ زیادہ اچھا لگتا بیٹے سے زیادہ پوتے سے محبت علی زندہ علی نے کہا کہ اس کا نام تو میں رکھوں گا یہ حسن چنانچہ دو حسن باپ بیٹا بیٹا تو دوسرے حسن کا نام ہو گئے حسن مسن حسن جونئر اور یہ حسن مسن تاریخ میں بہت اہم شخصیت جب آقا حسین نے اپنی بیٹی فاطمہ کبرہ کی شادی کرنا چاہی تو وہی پرابلم ہوا جو خوش شہزادی فاطمہ زہرہ کی شادی میں تھا کہ میش کہاں ہے اے میرے بھتیج حسن مسن کے اس وقت دنیا میری بیٹی کے لیے تم سے بہتر میچ کوئی نہیں ہے اس کے بعد آقا حسن کے دوسرا بیٹا پیدا ہوا قاسم اور یہ بھی اپنے دادا علی کی زندگی میں کم از کم اتنا بڑا ہو گیا کہ تلوار چلا سکتا جنگ تو کربلا میں جہاں مسیب طفلان مسلم کے روزے اس سے تقریباً ایک مل دور رائٹ سائیڈ کی اوپر جناب قاسم ابن امام حسن کا روزہ وہ چونکہ علاقہ جو ہے بڑا سنسیٹیو ہے دشمنان اعلی بیت بہت زیادہ مسیب جانا بھی بعض اوقات مشکل ہوتا تو آج کل ریکمینڈ نہیں کیا جاتا لیکن ہمیشہ تو یہ حالات نہیں رہیں گی بڑے اچھے حالات بھی ہونے والے انشاءاللہ آج بھی کراچی میں ایک شہادت ہوئی کل بھی کراچی میں ایک ڈاکٹر محمد علی وہ شہید کیے گئے تین دن پہلے جب میں ہسٹلیہ سے نکل رہا تھا میرے شاگر اور میرے بہت عزیز دوز مولانا غلام محمد امینی صاحب مسجد نور احمان کے پیش نماز شہید کیے گئے تو یہ سلسلے تو خالی میں کراچی کی ابھی بات کر رہا ہوں پورا پاکستان اس وقت ایک مختل بنا ہوا اس سال میں ہر سال اپریل میں زیارتوں کو جاتا ہوں جب ہم لوگ گئے تھے پاکستانی قابلے کے کسی مومن مرج وقت حضرت آیت اللہ سیستانی سے پوچھا تھا کہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا پہلے بات تو انہوں نے کہی جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں روز آنا فجر کے نماز خصوصی یہ جو ایک دو باتیں میں نے ایسی کہتی جو ابھی کچھ علاقے سنسیٹی بھی آپ نہیں جا سکتے اور ابھی جتنی میری سپیچز ہو رہی اس کے اندر جن شخصیتوں کا بیان ہے ان کے روزے یا عراق میں ہیں یا مدینے میں چوتھے امام کا روزہ جس کے قریب بھی آپ کو نہیں جانے دیتے بقی اور اب تو دیکھتے ہی دیکھتے سیریا زینب کبرہ تو یہ باتیں میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ یہ آلات ہمیشہ نہیں رہیں بڑی شان کے ساتھ آپ جائیں گے تو یاد رکھئے کہ امام حسن کا پہلا بیٹا قاسب میرے مولا نے جنگ جمل جنگ سپین جنگ نہروان میں حصہ لی جنگ نہروان میں اپنے دادا کے لشکر میں شامل اور جنگ کرتا ہوا شہید ہوا تو اس کو یہاں مسیم میں دفن کیا گیا تو طفلان مسلم کے بلکل پیچھے ان قاسم کا روضہ ہے جو امام زادے اور پھر جب بعد میں حسن مشتبہ کے یہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا جو حسن مشتبہ کی تمنا اور مراد دیکھیں حضرت عباس کا نام ہے لقب ہے باب المراد اس کے دو ریزن ہیں دو دن کے بعد سپیچ ہونے والی ہے تو ریزن تو اس میں آئی مگر ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ مراد علی دبا کے یہاں جو گیارہ مہینے کا یا بارہ مہینے کا تھا جب اس کا بابا زہر سے شہید کیا گئے یہ تمنا حسن تھا اور تمنا حسن کن معنوں میں تھا کہ باب کے ساتھ جو جہاد میں نے کیا نہروان اور ایک بیٹا قربان کی کربلا کے جہاد میں میں اپنے حسین کے ساتھ نہیں ہوں گا فزیکل مگر میرا بیٹا وہاں بھی قربان ہونا چاہیے اپنی یہ تمنا اس تعویز میں بھی لکھی یہ تعویز لکھنے کے بعد یہ کہہ کر ام فروہ کے حوالے کیا کہ جب میرا قاسم اتنا بڑا ہو جائے کہ یہ تعویز اس کے بازو پہ آسکے تو یہ اس کو اس طرح اس کے بازو پہ 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 آنا کہ وہ کبھی اپنے بازو سے اس کو نہ اتار اور جب کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس وقت کی تعویز کھول کے دیکھ نا ہو اور ایک کو معلوم ہے کہ تعویز میں کیا تھا حسن کی تمنا بیٹا قاسم میں کربلا میں نہیں ہوں گا تجھے بیری جگہ میری نیابت کرتے ہو میرے بھائی حسین کا ساتھ دینا جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو حسن کو اپنا وہ بیٹا بھی یاد جو بابا علی کے ساتھ جہاد کرتا وہ مارا گیا اس کا نام قاسم تو میرا یہ بیٹا جو میرے حسین کے ساتھ جہاد کرتا وہ مارا جائے گا اس کا نام بھی قاسم اسی حوالے سے رکھا گیا امہ فروا کو اللہ نے ایک ہی اولاد دی اور وہ صرف بارہ یا تیرہ مہینے کی تھی جب امہ فروا نے اپنی آنکھ سے اپنے شوار کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھ لیکن بار بار آخری وقت میں بھی حسن کی انگلیوں کا اشارہ ہوتا تھا فروا قاسم کا خیال کرنا تعویز اس سے جدہ نہ ہونے دی مگر یہ تو اس وقت کی بات ہے جب حسن دنیا سے جا رہے اور فروا اپنی گود میں قاسم کو لے کے آئی جب قاسم پیدا ہوئے شابان کے مہینے کی یہی تاریخ سکس یا سیون اس وقت شہر مدینہ کے اندر فورٹی ایک ہجری یا فورٹی نائن ہجری یہ بھی ایک اختلاف اہل بیت کے گھرانے میں اتنا بڑا سلیبریشن بنایا گئی اور اللہ کا وہ وعدہ کہ یہ خاندان اسمت اور طہارت ہے اس پہ جب شادی ہوتی ہے موتی اور مرجان اس کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں آج حسن کا ایسا وارث ہمارے سامنے آئے اور یقینا حسن مشتوان ہے تو یہ اسلام پہ قربان کر دی مگر یاد رکھئے فاطمہ نے حسن کی ولادت پہ جتنی خوشی ملائی دنیا کرنے کے بعد بھی دنیا میں رہتے ہیں اگلا جملہ ایام ازام ازاقین سے سنتے ہیں اور فاطمہ نے جتنا غم قاسم کی شہادت پہ کیا خود یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ کوئی معمولی شہزادہ نہیں خدا بندہ تجھے آج اہل بیت اتھار کے گھرانے کی اس خوشی کا واسطہ آج میرا مولا خوش ہے اسے ویسا پوتا ملا جیسا علی چاہتے آج میری شہزادی خوش ہے واقعا حسن کو ایسی اولاد ملی جیسے فاطمہ چاہتے ہیں آج حسن مشتبہ خوش آئے یہ دعا کا جملہ آگے کی تقاریر بنیاد بنے آج حسن مجتبہ خوش آئے کہ کربلا کے میدان میں میرا ریپریزنٹیشن ہو جائے گا میرا قاسم دنیا میں آیا اور جو ساری زندگی غم میں رہی اس کی خوشی کی تاریخ ہے ام فروہ خدا بندہ تجھے اس ام فروہ کی بھی خوشی کا باستہ دنیا بھر میں جہاں جہاں جو مومنین اور مومنات خصوصا شکاگو کے اس معصوم سنٹر میں جو لوگ آ چکے ہیں جو خواتین انہیں دنیا اور آخرت کی ساری خوشی نصیب فرماؤ قاسم کی اس قربانی کا واسطہ صاحبان ایمان کی اولادوں کو ہر آفت ہر مصیبت ہر پریشانی سے محفوظ فرماؤ لیکن خدا بندہ ام فرماؤ اور حسن مشتبہ کی طرح ہم میں سے بھی ہر باپ اور ماں کو اگر اسلام کو ضرورت پڑے آل محمد کو ضرورت پڑے تو اپنی اولاد قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرماؤ دنیا میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کررار خصوصا پاکستان ان تمام صاحبان ایمان کی مدد فرماؤ اور ان پہ ظلم کرنے والوں کو نیست و نابوت فرماؤ خدا بندہ آج کی اس جشن کی خوشی کا واسطہ صاحبان ایمان کو رسق صحت اولاد دشمنوں کے شر ہر حوالے سے محفوظ فرماؤ ہمارے بیماروں کو شفاع کامل آتا فرماؤ رہبر مسلمین حضرت آیت اللہ خامن آئی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرماؤ اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے اچھے زمانے کے لئے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرماؤ ربنا تقبل منا انکا مناسبت سے زیارت سے پہلے باواز بلند بھیجے محمد والے محمد باواز